بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الرحمن وہ رحمان ہی ہے علم القرآن جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زبین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچا دیا اس میں میوے ہیں اور خوشو والی خجورے ہیں اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان فس اے گروہ جنوینس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتے ہوئے خوشک دارے سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ اسی نے دو سمندر روا کیے جو باہم مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانَ ان دونوں کے درمیان ایک آر ہے وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اِيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُغُ وَالْمَرْجَانَ ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی شلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَعَاتُ فِي بَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور بلند بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنہ ہو جانے والا ہے وَيَبْقَا غَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور آپ کے ربھی کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ انعام و اکرام ہے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے سب اسی سے مانتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَان اے ہر دو گروہانے ان سو جن ہم انقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانسین استطعتم ان تنفضوا من اقطار السماوات والارض من اقطار السماوات والارض فَانْفُضُوا لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَان ایک گروہ جن و اینس اگر تم اس بات پر کجرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ تم جس قرآن سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤگے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَوْتَصِرَان تم دونوں پر آج کے خالص شولے بھیج دی جائیں گے اور بغیر شولوں کے دھوا بھی بھیجا جائے گا اور تم دونوں ان سے بچنا سکو گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَان جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑی کی طرح گلاوی ہو جائے گا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَان سوزن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے مجرم لوگ اپنے چہروں کی سہائی سے پہچان لیے جائیں گے پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبَس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُون ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایاں کرتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے جڑتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے جو دونوں سرسبز و شاداب دھنی شاخو والی جنتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان ان دونوں میں دو چشمیں بے رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِنْ قُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَان ان دونوں میں ہر پھل اور میوی کی دو دو قسمیں ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ ذَان اہلِ جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے اثر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو چھٹا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی ہورے ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ ہورے یاکوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان کے لیے ان دو کے سوا دو اور بہشتے بھی ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی مُدْحَامَتَانِ وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سہائی مائل لگتی ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَوَّاخَتَانِ ان دونوں میں بھی دو چشنے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ ان دونوں میں بھی حل اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں بھی خوبصیرت و خوبصورت ہو رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھویا ہے اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ اہلِ جنت سبز کالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر اکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ انعام و اکرام ہے